یہودی قوم آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہودی کون ہیں اور ان کی نسل کہاں سے چلی اور انہوں نے تاریخ میں کون کون سے انبیاء کرام پر ظلم کیے اور یہ قوم کون سے انبیاء کرام کو مانتی ہے اور کن کا انکار کرتی ہے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں اور ان کے جھوٹے حقائق کیا ہیں یہ لوگ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن کیوں مانتے ہیں اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی کیوں نہیں مانتے پیارے دوستوں یہودی تاریخ کی سب سے بگڑی ہوئی اور نافرمان قوم ہے ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ انبیاء کرام کو مبوس فرمایا اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا اس قوم نے اللہ تعالیٰ سے جو مانگا اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو وحی عطا کیا یہی وہ قوم تھی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے منو سلوہ اتارا لیکن اس کے باوجود بھی یہ قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگی اس قوم کو بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے اور بنی اسرائیل کی طرف سب سے زیادہ انبیاء کرام کو مبوس کیا گیا تھا یہ وہ بدبخت قوم تھی جو اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں رد و بدل کیا کرتی تھی اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچا کرتی اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کیا کرتی یہ لوگ کتاب سے اپنے مطلب کی بات نکال دیا کرتے تھے اور بقایا احکام کو چھوڑ دیا کرتے تھے یہ لوگ دوسرے لوگوں کو نیک کام کرنے کا حکم دیتے اور خود ان پر عمل نہ کرتے جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہیں اور زبان کا اُلٹ پھیر کرتے ہیں اور زبان کا اُلٹ پھیر ایسے کرتے ہیں تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے پیارے دوستو یہودی قوم دنیا کی سب سے جھوٹی قوم ہے اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے متعدد بار لانت فرمائی یہ قوم حضرت عبراہیم علیہ السلام کی آل میں سے پیدا ہوئی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو دو بیٹے عطا فرمائے ایک کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کے نام سے بھی جانا جاتا تھا یہی وجہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی چار بیویاں تھیں جن میں سے انہیں بارہ بیٹے پیدا ہوئے اور ان سب بیٹوں میں سے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام حضرت یوسف علیہ السلام تھا جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اور انہی بارہ بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام یہودہ تھا اور اسی وجہ سے بنی اسرائیل والوں کو یہودی کہا جاتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس مرتبے پر فائز فرمایا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے ستر ہزار انبیاء کرام کو پیدا کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد آپ کے تمام بھائی نبی ہوتے رہے حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنے تو کہت سالی کی وجہ سے ان کے دوسرے بھائی بھی مصر میں آگئے اور وہی پر مقیم ہو گئے حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد جب فیرونو کا دور حکومت آیا تو فیرونو نے انہیں اپنا غلام بنا لیا اور کئی سالوں تک یہ لوگ فیرونو کی غلامی کرتے رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کے بارہ قبائل تھے اور یہ تمام قبیلے فیرونو کی غلامی کرتے اور بدپرستی کیا کرتے تھے بنی اسرائیل کی یہ قوم تین سو سال تک فیرونو کی غلامی کرتی رہی اور بعض لوگ شرک کے اندر مبتلا رہے اور پھر اس نافرمان قوم اور فیرون کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس قوم کو فیرون سے نجات عطا فرمائی اور ان کو سمندر کے راستے ایک نئی زندگی عطا فرمائی لیکن اس کے باوجود یہ قوم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتی رہی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہو گئی اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ تور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے تشریف لے گئی تو یہ قوم ان کے پیچھے شرک کے اندر مبتلا ہو گئی اور ایک بچڑے کی پوجا کرنے لگی جب اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو شرک سے منع کیا اور گائے کو زبا کرنے کا حکم دیا تو یہ قوم بہانے بنانے لگی اور اس قوم نے پانچ مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ تور پر بیجا کہ وہ اپنے رب سے ٹھیک ٹھیک حکم لے کر آئے اور یہ اس لیے تھا کہ یہ قوم گائیں کو زبا کرنے سے بچ سکے اور فیرون کے ہلاک ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کئی موجزات ہوئے لیکن اس کے بعد بھی یہ قوم سریعام کہا کرتی تھی کہ یہ لوگ جب تک اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے تب تک اس پر ایمان نہیں لائیں گے اس قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے منو سلوہ اتارا اور ان کے لیے بارہ چشمیں جاری کر دیئے تاکہ یہ قوم پانی کے لیے آپس میں جھگڑا نہ کریں لیکن ان تمام تر نعمتوں کے بعد بھی یہ قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے باز نہ آئی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتی رہی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آنے والا کھانا بند کر دیا اور زمین سے پیداوار اگنا شروع ہو گئی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کو فلسطین کے حکمرانوں کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دیا اس قوم نے اس حکم سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ تم اور تمہارا خدا لڑو ہم تو یہی بیٹھے ہیں پیارے دوستوں اس طرح اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نعمتوں سے نوازتا رہا لیکن یہ قوم اللہ تعالیٰ کی ہر بار نافرمانی کرتی رہی پیارے دوستوں یہودی قوم اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام کی باتوں کو جھٹلاتی تھی اور ان پر ظلم و ستم کرتی تھی اس قوم نے حضرت ذکریہ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کروایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی سولی پر چڑھوانے پر انہی کا ہاتھ تھا اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ کر لیا اور زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور یہ قوم اللہ تعالیٰ کے بعض پیغمبروں کو مانتی ہے اور بعض پیغمبروں کا انکار کرتی ہے اور ان کا عقیدہ ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے پیغمبر بھی انہی کی قوم میں سے ہوگا اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نبی نہیں مانتے ان کو اپنا دشمن تسلیم کرتے ہیں اور یہ لوگ حضرت جیبرائیل علیہ السلام سے اس لیے نفرت کرتے ہیں کیونکہ حضرت جیبرائیل علیہ السلام ان کے تمام نپاک ارادوں کو انبیاء کرام کو بتا دیا کرتے تھے اور ان کے مطابق حضرت جیبرائیل علیہ السلام نے آخری نبوت کے لیے ایک غلط ہستی کا انتخاب کیا تھا کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ آخری نبی بنی اسرائیل کی قوم میں سے ہی ہوگا